جمعہ دو قسم آپ نے پڑھنی تھی کہ تمام ضمیریں جو ہیں وہ معرفہ ہیں اسی طرح اس میں اشارہ یہ بھی معرفہ ہے اس میں موصول یہ بھی معرفہ ہے اور معرف باللام جس پر الفلام آئے یہ بھی معرفہ ہے عالم ہے یہ بھی معرفہ ہے ایک معرفہ باندہ ہے جس پر حرف ندہ داخل ہو اور ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی مارے ہیں اس کے آپ کو پہچان ہونی چاہیے اور پھر مبنی کی اقسام آپ نے پڑھی تھی مبنی آپ نے پڑھے کہ تمام ضمیریں جو ہیں وہ مبنیات میں سے ہیں اسمہ اشارہ وہ مبنیات میں سے ہیں اسمہ موصولہ جو ہیں وہ مبنیات میں سے ہیں اور اسی طرح کچھ ضروف ہیں کچھ مرکبات ہیں اسوات ہیں اور اسمہ افعال ہیں اور کنایات ہوئے پھر ایک ضابطہ ذکر ہوا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو آپس میں کیا ترکیب ہوگی موصول صفت کی ترکیب ہوگی چاہے ایک معرفہ آئے معرفہ کے بعد یا دو تین چار آ جائیں اسی طرح کئی نکرہ ایک اٹھے آ جائیں تو پھر بھی کیا ترکیب کریں گے موصول صفت لیکن اس میں شرط کیا تھی کہ ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے ورنہ معرفہ آ جائے ان کے بعد چاہے دوسرے کے بعد آئے تیسرے کے بعد یا چوتھے کے بعد تو پھر عمومن جو ہے مزاپلے کی ترکیب ہوا کر دیئے اور پھر ترجمہ کرنے کا ذابطہ میں نے بتلایا تھا کہ موصول صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے عمومن صفت کو اردو میں مقدم کر دیں عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں بھی صفت کو مؤخری رکھنا چاہتے ہیں تو معرفہ ہوں جب دونوں موصول صفت تو موصول سے پہلے کیا لے آئیں وہ کا لفظ معرفہ ہوں جب جانی زیدن العالم آیا میرے پاس یہ نہ کہیں ایسا زید وہ زید جو عالم ہے ہاں اور نکے رہا ہوں تو پھر اس صورت میں موصول سے پہلے ایسا کر جانی رجلن عالم آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے اب ایک نیا ضابطہ لکھیں جس عسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے عسم کی بات کر رہا ہوں بھئی فیل کی نہیں جس عسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہاں ہمیشہ مضاف مضافلے کی ترکیب کریں گے جس عسم کے آخر میں ضمیر آ جائے تو وہاں ہمیشہ مضاف مضافلے کی ترکیب کریں گے غلام دیکھا غلام کے لفظ کے ساتھ کیا آ گئے ضمیر متصل تو غلام مضاف ہاں ضمیر مضافن یہ لے غلام غلام مضاف اور کاف ضمیر متصل آ گئے تو یہ مضافن یہ لے گئے غلامی دیکھا یہ متقلم کی ضمیر ساتھ آ گئی تو اب بھی کیا ترجمہ کریں گے ہمیشہ کیا ترکیب کریں گے مضاف مضافلے اچھا اب اس ذابطے کے مطابق کچھ ترکیبیں کر لیجئے غلام غلام رجل فاظل غلام زید رجل فاظل غلام زید رجل فاظل مضاف کون کرے گا ترکیب جسے نہ آتی ہو بھئی چھلیے کیجئے سب سے پہلے اعراب عبارت حل کرنی ہے آپ نے کتاب دیکھ رہے ہیں آپ نے صبح کے سبق کے لیے عبارت تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے اعراب ذہن میں آپ پہلے بنا لیں کہ اس میں بننا کیا ہے کیا بنے گا لیکن ترکیب میں بیان کرتے ہوئے پہلے اعراب بدلائیں مرفوع لفظان مرفوع غلام مرفوع لفظان مضاف بنے گا کیوں بھئی مضاف کیوں بنایا آپ نے جو بھی جواب ذہن میں ہو بتلائیں تو صحیح آپ نے کہا یہ مضاف ہے کیوں کہا مضاف ہے جی انہوں نے کیوں کہا مضاف ہے شاہ دیکھا نبی ذابطہ بتلایا تھا بھئی نکرہ جو بھئی مضاف جو بھئی جو بھئی عراب مرفوع لفظان مضاف اب یہ بتلائیے آپ نے اسے مرفوع کیوں پڑھا بھئی نکرہ نکرہ مضاف مضاف پر وہی حکم ہوتا ہے جو مضاف 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 بن جائے گا غلام مضاف 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 اب ہوا کرتا ہے دو ہی تو مجرور ہے پورے کلام عرب کے اندر ایک وہ جس پہ حرف جر داخل ہو اور ایک مضافن علے مجرور کتنے ہیں بھئی مجرور فوراً پہچانا جائے عبارت کے اندر بھئی اس پر یا حرف جر داخل ہوگا یا وہ مضافن علے بنے گا اور آپ نے اس کو کیا بنا دیا کیا بنایا مضافن علے بنایا اور مضافن علے نے کیا ہوتا ہے مجرور غلام پڑھیں گے کیسے صحیح تو آپ نے پڑھا تھا پہلے مجرور پڑھیں اس کو بھئی مجرور غلام زیدین یا رب بتاؤ آپ زید کا مجرور مضافن علے مجرور ہوا کرتا ہے مجرور کون سا مجرور ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے لفظن کیسے ہے شاوش زی دن دیکھا جر پر یہ کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ مجرور ہے لفظا مضافن علیہ آگے بھئی مضاف مضافل مل کر مبتدہ بن گئے آگے شاوش رجل مرکو لفظا موصوف شاوش فاضل مرکو لفظا صفت موصوف صفت مل کر خبر ہوئی تو کوئی آپ سے پوچھے یہ رجل ان کو کیوں مرکو پڑا آپ فوراں کیا جواب دیں گے کیونکہ اس نے کیا بننا ہے خبر بننا ہے اور خبر بھی مرکو ہوا کرتی ہے جیسے غلام تو آپ نے مرکو اس لئے پڑا تھا کہ اس نے مبتدہ بننا تھا مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترجمہ کیجئے زید کا غلام وہاں تھا رجل ان فاضل ان فاضل صفت ہے صفت کو اردو میں موصوف سے پہلے لے آئیں کیا پڑھیں گے فاضل آدمی زید کا غلام فاضل آدمی ہے غلامی حاضرون غلامی حاضرون اور کون کرے گا ترقیب بھئی شابش کوشش کریں حمد کریں جسے بلکل بھی نہیں آتی اسے اور زیادہ کوشش کرنے جائے جی شابش غلامی حاضرون غلامی حاضرون محلا مرفوغ تقدیرا مرفوغ آگے مبتدہ آگے حاضرون اوہو غلامی کہا میں نے یاوی ساتھ جڑی ہوئی ہے متقلم کی ضمیر ہے بھئی مضا مضافلے آپ نے مضا مضافلے بنایا کس کو مضاف بنایا اور مضافلے کس کو بنایا یا ضمیر متقلم کی ہے آپ کو کیسے پتا چلا ایک مضاف ہے دوسرا مضافل ایلہ ہے کیسے پتا چلا ہاں بھئی کیسے پتا چلا ہاں بھئی یہ بھی ٹھیک کچھ بات لیکن جی آپ سے پوچھ رہا درمیان میں جو بیٹھے ہو ہاں کیسے پتا چلا یہ ایک مضاف ہے دوسرا مضاف ایلہ ہے ابھی تو ضابطہ لکھوایا ہے جس اسم کے ساتھ جی ضمیر متصل آ جائے کیا ترکیب کریں گے مضا مضافل مضا مضافل مضا مضافل یہ تیہ ہو گیا اب اے رب بتلائیے دوبارہ غلام غلام کا لفظ لیں پہلے غلام غلام تقدیرا مرفو مرفو تقدیرا مرفو کیوں کہا آپ نے شاہ باش اس نے مفتدہ بننا ہے مرفو اور آپ نے آگے کیا کہا تقدیرا ہے کیوں تقدیرا کیوں کہا محلن کیوں نہیں کہا شاہ باش رفع پہ تلفظ ہو رہا ہے غلام نہیں رفع پہ تلفظ ہی نہیں ہو رہا میم پر اچھا اب کیا رہ گیا یا تو یہ محلن مرفو ہے یا تقدیرا مرفو ہے اب یہ تیہ کرنا ہے آپ نے کیا کہا تقدیرا کیوں کہا محلن کیوں نہیں کہا جی آپ بتلائیے نہیں انہوں نے کہا اعراب اس کا ہے تقدیرا میں کہتا ہوں اعراب ہے محلن اب آپ پہ کریں تقدیرا یہ ہے مرفو یا محلن مرفو ہے اور کیوں ہے تقدیرا کیوں ہے یہ مبنی نہیں محلن اعراب کس کا آیا کرتا ہے مبنی میں نے آپ کو بتایا زمیر ہیں اسمہ اشارہ ہیں اسمہ موصولہ وغیرہ ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تو مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے اور یہ تو ہے معرب تو اس کا اعراب کیا ہے گا تلفظ ہو رہا ہو تو لفظ نہ ہو رہا ہو تو تقدیرا تو یہ غلام مرفوح ہے تقدیرا شابش آگے اعراب یا کا بتلاو ہر ہر اسم کا اپنے اعراب بتلانا یہ زمیر ہے اسم ہے بھئی مرفوح کیوں کہا آپ نے مجرور کیوں کہا شابش یہ بات تاہی ہے بھئی زمیر نے کیا بننا مذافلے اور مذافلے کا کیا راب ہوا کرتا ہے مجرور ہوتا ہے تو یہ زمیر کیا ہوگی مجرور ہوگی اب مجرور تین قسم پر ہے یا لفظ ہے یا محلن ہے یا تقدیرا ہے کونسا ہوگا محلن کیوں مبنیات میں تھے شابش تو یا زمیر محلن مجرور ہے مذافلے ہونے کی بنا پر آگے شاب مذافلے مل کر کیا بنے تو غلام کا عراب انہوں نے کہا تھا مرفو ہے تقدیر سولہ قسموں میں آپ نے پڑھا ہوگا غلامی ایک قسم ہے جو مذکر سالم کے علاوہ کوئی قسم مذاف کس کی طرف ضمیر متقلم کی طرف غلامی اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوا کرتا ہے یہ جو قسم ہے اس کا عراب سولہ کو پریشان کرتا ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں جمع لیں جہاں بھی کوئی اسرام کس کی طرف آ جائے مذاف کس کی طرف ہو ضمیر متقلم کی طرف ہو اس کا عراب ہمیشہ کی آئے گا تقدیرا آئے گا اب باقی محل دیکھ لیں یہ وہاں مرفوع آتا ہے منصوب یا مجرور یہ ہے مقتداء تو یہاں پر کیا ہوگا مرفوع اور مرفوع پھر کون سا ہوگا تقدیرا ہی ہوگا ہمیشہ یہ تو یہ مرفوع تقدیرا تھا اور تو مقتداء آگے مزا مزا پھلے مل کر مقتداء حاضر تلفز کر رہے ہیں مرفوع لفظا خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا ترجمہ کیجئے غلام حاضر میرا غلام حاضر ہے غلام قائم غلام قائم کون کرے گا ترکیب جس کو نہ آتی ہوگئے وہ ہاتھ اٹھائے شاوش ایک ایک لفظ بتائیں غلام مرفوع لفظ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑا شاوش اس نے متداء بن ہے اور متداء مرفوع ہوا کرتا ہے آگے لفظ کیوں کہا آپ نہیں شاوش غلام میم کے طرف آپ پڑھ رہے ہیں آپ تلفز کر رہے ہیں مرفوع لفظ مضاف یہ آپ کو پتہ چلا یہ مضاف ہے شاوش جس کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے تو مضاف مضاف علیہ والی ترکیب ہوگی آگے ہاں کہیں ہاں مضاف مضاف علیہ شاوش ہاں ہاں مضاف علیہ ہے اور مضاف علیہ کا حراب کیا ہوا کرتا ہے مجرور تو یہ مجرور ہوئی اب مجرور کون سی ہے محلن بھئی کیوں محلن کیوں کہا آپ نے کیوں کہ یہ مبنی ہے اور مبنی کہ آپ کیسے آتا ہے محلن بھئی تو یہ جو اس پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں یہ اعراب نہیں بھئی یہ حرکت ہے ماقبل میم پہ چونکہ کیا تھا رفع تو ہاں پر بھی ہم نے کون سی حرکت پڑھ دی رفع پڑھ دیا اگر ماقبل میں کسرہ ہوتا تو ہاں پر بھی ہم کیا پڑھ سکتا بھئی آگے مزا مزا فیلے مل کر مبتدا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترجمہ کیجئے بھئی اس کا غلام کھڑا ہے دیکھا یہ عبارت حل ہو گئی بھئی کتاب کیا عبارت مثلا چل رہی ہے کہ جملہ آپ حل کرتے جا رہے ہیں جی اب جملہ فعلیہ کی ترقیب ہم شروع کرتے ہیں یہ بڑی تفصیلی بحث ہے جملہ فعلیہ آپ نے پڑا ہے فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم ہے ایک فعل متعدی ہے فعل لازم کسے کہتے ہیں جو صرف فائل کو چاہے مفعول کو نہ چاہے وہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بغیر بات پوری ہو جاتی ہے مثلا چلنا زید چلا مفعول کی ضرورت ہے نہیں اور ایک فعل متعدی ہے جو مفعول کے بغیر تام نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا زید نے پٹائی کی زارہ بز زید اب اس کے لئے کوئی مضروب ہونا چاہیے کوئی مضروب نہ ہو تو پٹائی واقع ہو سکتی ہے پٹائی واقع نہیں ہو سکتی تو یہ فعل متعدی ہے زارہ بز زید عمر زید نے عمر کی پٹائی کی تو فعل لازم مفعول کا تقاضہ نہیں کرتا میں چلا فعل لازم ہے اسی طرح بھاگنا بھائی یہ بھی فعل لازم ہے بیٹھ نہ بیٹھ نہ یہ فعل لازم ہیں بھائی اب یاد رکھو فعل متعدی فعل لازم کا ترجمہ کرتے ہوئے جملے میں نے کا لفظ نہیں آتا اور فعل متعدی کا آپ ترجمہ کریں گے تو نے کا لفظ آئے گا بھائی اردو ترجمہ میں فعل متعدی کا ترجمہ کریں گے تو جملے میں نے کا لفظ آئے گا اب آپ دیکھ اور کر لی جئے کم تو کیا ترجمہ ہوگا میں کھڑا ہوا میں اٹھا نہیں آیا نہیں آیا معلوم وہ یہ کون سا فعل ہے فر زید بھاگنا اس کا مانا کیا ترجمہ کریں گے فر زید زید بھاگا نے کا لفظ آیا معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے فل لازم ہے ترجمہ کیجئے زید نے عمر کی پٹائی کی تو دیکھا نے کا لفظ آگیا معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے متعدی اکل تو کیا ترجمہ کریں گے میں نے کھایا اکل تو تام تو نے کا لفظ آگیا اس نے آپ کو کیا بتلا دیا یہ فعل متعدی ہے شریب تو کیا ترجمہ کریں گے میں نے پیا دیکھا نے کا لفظ ہے معلوم ہو یہ کون سا فعل ہے فعل متعدی ہے مفعول کا تخاظہ کر رہا ہے اس کے لئے مفعول آنا چاہیے شریب تلم اچھا بات فعل کی آئی تو فعل کے اندر فعل کا آپ کو بتلا دوں گئی گردان آپ کو یاد ہوگی زاربہ کی تو یاد رکھ کیے فعل کا فعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی فعل کے لئے فعل ہمیشہ چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور اس کا فعل نہ ہو جب بھی فعل آئے گا ساتھی فوراں کون آ جائے گا فعل کیونکہ فعل نہیں تو فعل ہی نہیں سمجھ میں آیا بھئی اکل تو نہ ہو تو یہ عقل کا فعل پایا جائے گا یہ والا جو ذکر ہوا نہیں یہ نہیں تو فعل جب بھی فعل آئے گا ہمیشہ فعل آئے گا تو فعل آنے کے فوراں بعد آپ نے کیا کرنا ہے جملے کے اندر کس کو تلاش کرنا ہے فعل کو تلاش کرنا ہے اور فعل کیا ہوا اب وہ فعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے مثلا زاربہ زیدن یہاں فائل کون ہے زید اور زید ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے اور اگر ضمیر ہو مثلا میں کہتا ہوں صرف زاربہ کیا مانا اس نے پٹائی کی اس کے اندر ضمیر ہے تو فعل کا فائل اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے ضمیر بھی آسکتی ہے اور ضمیر پھر کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے یا ظاہر ہوگی یا مستطر ہوگی ضمیر یا ظاہر ہوگی یا مستطر ہوگی پوشیدہ ہوگی چھپی ہوگی بھئی اس فعل کے اندر دیکھ یہ ضارطہ کے اندر ضمیر ہے لیکن کیا کون سی ہے مستطر ہے پوشیدہ ہے چھپی ہوگی ہے اور کبھی ضمیر بارز ہوگی بھئی نظر آئے گی ضارطہ جمع کا صیغہ اس کے اندر یہ وہ کیا ہے ضمیر بارز ہے تو فعل کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے وہ فائل یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر پھر کیا ہوگی بارز ہوگی یا مستطر ہوگی اب آپ بتلاتے جائیے بھئی ماضی کی گردان میں فائل کی ضمیر ہیں بھئی زاربہ کی اندر کون سی ذمیر بارز ہے کی ond زاربہ اس معلوم ہوا پہلا سیغہ اس کے اندر کونسی زمیر آ سکتی ہے مستطر بھئی ہوا زمیر اس کے اندر ہے دوسرا سیغہ کونسا ہے زورہ با اس میں کونسی زمیر کونسی ہے تلقص کرو ذرا اس پہ ہمان نہ کہنا بھئی سمجھ میں آیا ہاں وہ آپ کو سکھانے کے لئے اساتذہ ابتدائی درجوں میں بتلاتے تھے ہما زمیر نہیں ہے زرابہ کے اندر فائل یہ زرابہ کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے یہ فائل کی زمیر ہے تصنیہ کی زمیر تو اس زرابہ کے اندر فائل کونسی زمیر بارد یا مستطر بھئی بارد اور وہ کونسی ہے علم یہ الف تصنیہ کی زمیر ہے بھئی تصنیہ مذکر زرابو بھئی اس کے اندر ہاں ہم نہ کہنا ابتدائی زمانے میں آپ کو سکھانے کے لئے کہا گیا تھا آپ کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے یہ وہ زمیر بارد جو ہے یہ فائل ہے بھئی جمع مذکر کی زمیر ہے آگے کونسی سیغہ ہے زرابت بھئی اس کے اندر کونسی زمیر ہے زمیر مستطر ہوگی زرابت یہ تاز امیر نہیں ہے بھئی یہ صرف تانیس کی علامت ہے یہ زرابت کی تاز صرف ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اس فیل کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے کسی مؤنس کی طرف ہو رہا ہے اس کا فائل کون ہے کوئی مؤنس ہے بھئی زرابت کی تاز یہ تاز تانیس آگئے مالانا اور اس کے اندر زمیر کونسی ہوگی ہیہ زمیر ہیہ زمیر مستطر جو ہے وہ فائل کی اس کے اندر ہوگی اگلا سیغہ کونسا زرابتہ اس کے اندر کونسی زمیر ہے یہ علف علف تصنیہ کا یہ تصنیہ مؤنس کی زمیر ہے اور یہ جو زرابتہ علف سے پہلے تا آ رہی ہے یہ کونسی تا ہے یہ وہی تانیس والی تا ہے آگے چلیے بھئی زرابنہ اس میں کونسی تزمیر ہے بارز ہے مستطر ہے بارز اور کونسی نون ہے بھئی زرابنہ یہ نون کیا ہے جمع مؤنس غائب کی ضمیر ہے زرابنہ آگے چلیے زرابتہ اس کے اندر کونسی زمیر ہے مستطر ہے یا بارز بارز زرابتہ یہ تا زمیر ہے بھئی تا زمیر علف بات حرف کے ساتھ اس کا نام ہے تا حرف ہے تو یہ تا زمیر ہے اور کونسی زمیر ہے یہ بارز تو ہے لیکن اس کے لئے مذکر مؤنس حاضر غائب واحد مذکر حاضر کی زمیر ہے زرابتو ماں اس کے اندر کونسی زمیر ہے تمہ یہ زمیر بارز ہے زرابتو یہ کونسی زمیر ہے بارز تم زمیر بارز ہے آگے زرابتی اس کے اندر کونسی زمیر ہے بارز مستطر ہے بارز ہے اور کیا کہیں گے تا کہیں گے وہی تا بھائی سمجھ میں آیا ہے میں نے بتا ہے تا حرف ہے اچھا تا جڑی ہوئی ہے نا اخر میں علف بات تا جو ہوتی ہے وہ تا جڑی ہوئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے زارہ بطا کے اندر بھی کہیں گے یہ تا زمیر ہے زارہ بطی کے اندر بھی کیا کہیں گے تا زمیر ہے آگے زارہ بطو ماں یہ تما کیا ہے زمیر اس سے آگے زارہ بطنہ یہ زمیر ہے آگے زارہ بطو اس میں کیا کہیں گے کونسی زمیر ہے بارز نام لو تا وہی ابھی تمہیں بتلا رہا ہوں وہ حرف کا نام لو تا تی تو نہیں کہنا بھائی یہ تا تی تو جو کہتے ہیں یہ غلط ہے بھائی یہ شائع رائد ہے بھائی زارہ بطا میں کہتے ہیں تا زمیر ہے زارہ بطی میں کہتے ہیں تی زمیر ہے زارہ بطو میں کیا کہتے ہیں تو زمیر ہے نہیں بھائی یہ نام ہی نہیں ہے اس کا بھائی کیا نام ہے تا وہ جو حرص جڑا ہوا ہے اس کا نام لوگ ہے تا جڑی ہوئی آخر میں تو تا ضمیر ہے تو زارہ بطہ کے اندر بھی کیا ضمیر ہے تا زارہ بطی کے اندر بھی تا زارہ بطو کے اندر بھی یہ عام نام ہے آپ جب کہتے ہیں تا ضمیر تو سننے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کونسی ضمیر ہے زارہ بطہ والی تا ہے جو واحد مذکر حاضر کے لئے آتی ہے یا زارہ بطی والی زمیر ہے جو واحد مونس حاضرہ کے لئے آتی ہے یا زارہ بطو والی تا ہے جو کس کے لئے آتی ہے واحد متقلم کے لئے تو یہ تا تینوں کا مشتر کا نام ہے لیکن اگر آپ ہر ایک کا الگ نام لینا چاہتے ہیں تو زارہ بطو اس کے اندر اس زمیر کا خاص نام جو ہے تو ہون ہے کیا ہے میں کہتا ہوں زارہ بطو آپ ترکیب کیا کریں گے فائل کون ہے اس کے اندر تو ون زمیر تو یا تو یوں کہیں تا زمیر یا یوں کہیں تو ون زمیر اور زارہ بطی کے اندر بھئی آپ کیا کہیں گے فائل کون ہے تا بھئی کہیں یا اگر اس کا خاص نام لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا لیں تیون زمیر بھئی اور زارہ بطا کے اندر اس میں وہی تا ہے یا تا ان کہہ لیں آپ اس کو اس کا یہی نام ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ان کے خاص نام تو تا عام ہے جو تینوں پر بولا جاتا ہے اور اور الگ الگ نام کیا ہیں تو ون تیون اور تا ان سمجھ میں آئی بات بھئی یہ یاد رکھیں اسی طرح بھئی فیل مزارے کے اندر بھئی چلی اب آپ مجھے ذارہ بتلا دیں میں نے آپ کو بتلا دیا جی ذارہ بہ کے اندر کونسی زمیر مستطر بارس کو چھوڑیں وہ زمیر ذکر کریں زارہ بہ میں ہوا زمیر زارہ بت میں ہیہ زمیر زارہ بتہ میں زارہ بنا نازمیر اور زارہ بنا نونزمیر سمجھ میں آئی بات ہے زارہ با علیہ زمیر اسی طرح مزارے میں دیکھیں یہ تو فیل ماضی ختم ہوا یزریبو اس کے اندر کونسی زمیر ہوا زمیر ہے مستطر یزریبانی آلف ہے بھئی آلف آلف زمیر ہے بھئی سمجھ میں آئے اور یہ نون کیا چیز ہے جے یہ نون اعرابی نہیں بھئی حالت حالت رفعی کو بیان کرتا ہے سمجھ میں ہے فیل مزارے کا اعراب آپ کو یاد ہو جن کے آثر میں نون اعرابی آتا ہے حالت رفعی کے اندر نون اعرابی برقرار رہتا ہے اور حالت نصبی اور جزمی میں نون اعرابی گر جاتا ہے سمجھ میں آیا اچھا تو یزریبانی کے اندر زمیر کیا ہوئی بھئی آلف یزریبونہ کے اندر واو ہے اور نون کونسا ہے نون اعرابی آگے کیا ہے سیغا تضریبن تضریب اس کے اندر یا زمیر تضریبانی آلف اور نون اعرابی ہے یزریبنا اس کے اندر نون ہے بھئی پھر تضریبو اس کے اندر تضریبو کے اندر بھئی انتا بھئی مخاطب کا سیغا ہے تو مخاطب کے لئے کونسے زمیر آتی ہے انتا تضریبانی آلف یہی آلف بھئی ہر مختلف سیغوں میں استعمال ہوگا تو اس کے مطابق اب اس وقت یہ جو آلف ہے یہ کونسی زمیر ہے تصنیہ مذکر حاضر یہی آلف کبھی کس کے لئے ہوگا تصنیہ مؤنس غائب کے لئے کبھی تصنیہ مذکر غائب وغیرہ کے لئے اس کے بعد کونسے سیغا ہے تضریبو اس کے اندر واؤ اور نون کونسا ہے اعرابی اس کے بعد تضریبینا اس کے اندر کونسی زمیر ہے یا ہے تضریبینا اور نون کونسا ہے نون اعرابی آگے سیغا کونسا ہے تضریبانی اس کے اندر علف اور تضریبنا اس میں اس میں نون آگیا آگے آزریبو میں آزریبو میں یہ علف کو نہ کہہ دینا ضمیر یہ علف یادتا جو شروع میں آتے ہیں یاد رکھو فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور یہ تو علامتیں ہیں یہ مقدم ہیں معلوم ہو یہ فائل کبھی بھی نہیں ہیں فائل ہمیشہ کہاں آئے گا فیل کے بعد آیا کرتا ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ضمیریں ہیں فیل کے بعد جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ تو آزریبو میں کونسی ضمیر ہے آنا اور نظریبو میں نکمو پہچان ہو گئی بھئی سب سیغوں میں اب قیمتی ضابطہ بھئی بہت ضروری ہے عبارت حل کرنے کے لئے یہ ضابطہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اکثر عبارتیں تو ویسے ہی حل ہوتی چلی جائیں گی یاد رکھئے بھئی آپ نے پڑھا ماضی بھی چودہ سیغے ہیں مزارے بھی چودہ سیغے ہیں اور فیل جب بھی عبارت کے اندر آ جائے میں نے آپ کو بتلایا فیل کبھی بھی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا تو فیل کے آنے کے فوراں بعد آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فائل کو تلاش کرنا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ فائل کون کون آ سکتے ہیں جس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتی ہے اب یاد رکھو یہ چودہ سیغوں میں سے صرف دو سیغے ایسے ہیں جن کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی سب کا فائل ہمیشہ ضمیر آئے گی بھئی وہ دو سیغے آپ نے پہچان لیے بھئی پتہ چل گیا آپ کو اور ذہن میں جم گئے تو اکثر عبارتیں آرام سے آپ حل کرتے چلے جائیں گے جہاں فیل آئے گا فوراں دیکھا بھئی یہ دو میں سے ہے کہ باقی بارہ میں سے ہے اگر دو میں سے ہے تو امکان ہے آگے فائل اس میں ظاہر آ جائے اگر باقی بارہ میں سے ہے تو فائل ہمیشہ کیا آئے گی ضمیر آئے گی تو وہ دو سیغے جن کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے وہ پہلا اور چوتھا سیغہ ہیں بھئی پہلا اور کون کون سا ہے پہلا سیغہ کون سا ہے واحد مذکر غائب کا اور چوتھا سیغہ واحد معنیس غائبہ کا معلوم ہوا زارابت کا فائل آگے زید آ سکتا ہے اسی طرح زارابت کا فائل آگے ہندن آ سکتا ہے لیکن ان کے علاوہ کسی اور فیل کے لئے زید یا ہند فائل نہیں بن سکتے پہلا اور چوتھا سیغہ یہ یاد رکھیں بھئی تو جب عبارت میں واحد مذکر غائب کا سیغہ آ جائے یا واحد معنیس غائبہ کا سیغہ آ جائے تو اب آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آگے کوئی فائل تو نہیں آ رہا اس میں ظاہر اگر آگے اس میں ظاہر فائل آ رہا ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے اور اگر آگے کوئی فائل اس میں ظاہر نہیں آ رہا تو پھر کیا کہیں گے اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے کیونکہ زاربہ آپ کیا کہیں گے آپ زاربہ کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر ہے تو پہلا صیغہ آیا زاربہ اب آپ دیکھتے ہیں یہ تو پہلا صیغہ ہے اس کا فائل کیا ہے آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے اب آپ آگے تلاش کر رہے ہیں کوئی فائل آ رہا آگے تو فائل ہی کوئی نہیں آ رہا اسی طرح زاربت ہے جب میں نے کہا زاربت ہیندون آپ نے دیکھا زاربت فیل آیا پہلا یا چوتھا ہے چوتھا صیغہ معلوم ہو اس کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا اب آگے تلاش کرنا شروع کریں کوئی فائل آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہیندون کا لفظ آ رہا ہے معلوم ہو ہیندون کا لفظ نہ ہوتا پھر کس کو فائل بناتے یا ضمیر اسی کے اندر بنا معلوم ہو ان دو میں بھی اس میں ظاہر کا فائل آنا ضروری نہیں ہے ہاں آ سکتا ہے کبھی آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا جبکہ باقی بارہ سیغے جو ہیں ان میں ہمیشہ فائل کیا ہوگی ضمیر ہوگی جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دی کسی غیم کون سی ضمیر ہے یہ ضابطہ یاد رہے گا بھئی یہ بڑا قینتی ضابطہ ہے بھئی یہ خوب پختہ کر لیں چلیے بس کرتے ہیں بھئی تو یہ ضابطے جو آج بیان ہوئے ان سب کو یاد کر آئیں کل ان سب کی پھر مش کریں گے جملے بنائیں گے آئیے بھئی دعا کر لیں الحمد اللہ چھ بھائی آج موسیقی موسیقی